پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک اللہ کا نور فائد کی شکل میں دل میں اتر رہا آنکھ روشن ہو رہا حضر جی اور یہ اپنے عمل اکیلے روم میں کرنے کے لئے بولے تھے حضر جی لیکن ہم ممبئی میں رہتے ہیں حضر جی تو یہ عمل کنٹینیو اور کر نہیں پائیں حضر جی تو یہی عمل کریں حضر جی یا کوئی دوسرا عمل پتا دیں حضر جی تاکہ میرے آنکھوں کے روشنی کا مسئلہ دور ہو جائے حضر جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء جمشیدار ملیلی انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے اور نور بصیرت و بصیرت آپ کو مکمل فرمائے آپ کی بینائی روشن ہو جائے تو اس کے لئے آپ کوئی بات نہیں اگر خلوت آپ کو میسر نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ لوگوں میں بیٹھے اپنی آپ کو تنائی میں لے کے کونے میں بیٹھ جائیں اور یہ اپنا عمل اللہ کا پورا کریں تو یہ آپ عمل کریں اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ آپ جائے وہ آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آنکھ کے بہاتھ رکھ کے یا نورو یا نورو گیارہ مرتبہ دم کیا کریں گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لیں یا انگلیوں پوروں پر دم کر کے پھیر لیا کریں یہ ایک عمل کر لیا کریں اور باقی وہ عمل آپ جائے وہ لوگوں کے اندر ہی کونے ادھرے میں بیٹھ کے اپنا عمل پورا کر لیں انشاءاللہ بہت مجرد پر فائدہ ہوگا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نورے بسہارت کو بسیرت کو سب کو بڑھا دے حضرت میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ عمل اور بتائیں ان کو تو پتا ہے اوروں کو شاید پتا نہیں ہے تو ایک دفعہ دورا دیں باقیوں کے لیے بھی کہ یہ اللہ کیسے پڑھنا ہے اللہ اللہ کا جو عمل ہے وہ یہ کہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور دوسو مرد پر پڑھنا ہے دھیمی آواز کے ساتھ اللہ 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 اس طریقے سے دوسو مرتبہ اور تصور یہ باندھ رہا ہے کہ اللہ کا فائد ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل سے جو میری آنکھوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور آنکھیں میری روشن ہو رہی ہیں یعنی بدن کی کسی بھی مرض کے لیے کرنا ہو اس میں ہی کیا جاتا ہے کان کی سمات کام ہے تو اسی طرح تصور باندھے دل پہ وہ نور اتر رہا ہے اور وہاں سے وہ نور ریفلیکٹ ہو رہا ہے میرے کانوں کی طرف اور کانوں میں سے نور فوٹ رہا ہے تو جو بھی مرض ہوگا اس کا تصور کر کے آپ یہ کریں گے اور کر کے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میری آنکھوں کی بنائی کو روشن کر دے تو اس تصور کے ساتھ آپ یہ اللہ اللہ دیمی آواز کے ساتھ پڑھیں گے اگر اپنے لیے کرنا ہے تو اپنے اوپر تصور کریں کہ سامنے جو مریض بیٹھا اس پہ کرنا ہے تو اس کے جو الٹے ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی شہادت کی انگلی رائٹ کی ہوتی ہے لیکن اس کے پہلے دوسری جو انگلی ہے یہ انگلی جو پکڑ کے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھ کے آپ نے دو سو دفع پڑھنا اللہ اللہ کہ وہ مریض آواز سن لے اور تصور یہ باندھنا ہے کہ نور کی دھاری کی شکل میں اللہ کا فیض میرے قلب میں اتر رہا ہے اور وہاں سے مریض کے قلب میں منتقل ہو رہا ہے اور اس کے قلب میں سے اس کی جسمانی جو بھی بیماریاں ہیں وہ خاری ہو کے زمین پہ گر رہی ہیں یہ تصور باندھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے فورٹی ون ڈیز عمل کیا جاتا ہے بہت زبردرس عمل ہے بڑی بڑی بیماریاں کینسر تک کی بیماریاں جو رفع ہو جاتی ہیں اور بدن جو مریض کا مراز سے صاف ہو جاتا ہے اس کی پابندی کریں انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت